سعودی عرب نے پاکستانیوں کے لئے اپنے دروازے بند کر دیئے یوں ہی نے دروازے بند کر دیئے امپلائمنٹ کے اس کے علاوہ اب دیگر ممالک خلیجی جو ہیں جیسے امان قطر وہ بھی ہماری لئے دروازے بند کر رہے ہیں امپلائمنٹ کے تو اگر امپلائمنٹ کے دروازے بند ہو جائیں گے تو ہم ریمیٹنسز کو انکریس کیسے کریں گے گزشتہ سال تیتیس ارب ڈالر کے ہم نے ریمیٹنسز کا ٹارگیٹ اکا وہ ہم اچیب نہیں کر پائے اس بار ٹارگیٹ کیا ہے کسی کو نہیں پتا اوفیشلی تو کہاں ہم جا رہے ہیں کہاں ہمارے کمرشاہ رتاچیز کھڑے ہوئے ہیں ہماری کانسلیٹس کہاں کھڑی ہوئی ہیں ہماری خارجہ پولیسی کہاں کھڑی ہوئی ہیں اور فیڈویشن جمعور اف کومت سے اس حوالے سے کیا کہتا ہے بسم اللہ بہت شکریہ دیکھیں آپ نے سب کیا کہ یہ جس طرح پروازیں ہمارے لیے بند ہوتے جا رہے کا جو توجہ دینی چاہیے وہ اوبرسیز انٹلائیمنٹ کی پروموشن کے اوپر دینی چاہیے اور اگر کہیں پر بھی ہمارے ملک کے لیے کہیں پر بھی جو ہمارے ایمپلائرز کے لیے کہیں پر پروبنہ ہماری لیے کسی بھی کنٹری میں تو سب سے زیادہ توجہ اس کو ادھر سے دینی چاہیے کیونکہ مین ایمیٹنس کا جو ہمارا سورس ہے اس وقت جو بغیر جو ہم سے بجلی کی پرائیسز کا مطالبہ نہیں کرتا ہم سے گیس کی پرائیسز کا مطالبہ نہیں کرتا جو ہم سے جو جو گورنمنٹ سے یہ نہیں کہتا کہ انٹریس ریٹ کم کرو تو میں انڈسٹری چلا ہوں گا اور پھر میں ایکسپورڈ کروں گا اور پھر ایمیٹرز مانگواؤں گا کوئی یہ مطالبہ نہیں کرتا کہ کوئی اچھا انفرسٹرکچر مجھے دو اور پھر میں جو ہے وہ فورن ایکسچینج آپ کے لئے میں لے کر آوں گا یہ اوبرسیز ایمپلائیمنٹ وہ اوبرسیز جو پاکستانی ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو ہر سال ہمیں فورن ایکسچینج بھیجھتے ہیں ادھر سے اور جس سے ہمارا جو اتنا بڑا ٹریڈ بیلنس جو ہمارا ایفیسٹ میں ہوتا ہے اس سے ہمیں ہیلپ ملٹک ہے اور ہم اسی کی وجہ سے چلنے ہوتے ہیں اب گورنمنٹ کو تو سب اسے ایمپورٹنس ان کو دینی چاہیے ایک دو سب سے بڑا جو ہمارے امبیسٹڈرز ہیں جو بیرون ملٹ میں ان کو چکھ کہ اگر کوئی بھی کنٹری اس کو فوری طور پر ایڈریس کیا جائے اور خاص طور پر جو ہمارے کمیشل اتاچیز ہوتے ہیں ان کو یہ چاہیے کہ ہمیں پوری بلکے میں نے ابھی کل جام امال ساب آئے ہوئے تھے کومیرس منسٹر ان سے بھی میں نے یہ بات کی کہ ہمارے جو ٹی آئیو اندر ہیں ادھر سے ہمیں کوئی فیڈ بیک نہیں آتا ادھر سے ہمیں ہر مہینے کی ریپورٹ آنی چاہیے کہ کون سی پروڈکٹ ادھر ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور وہاں پر کیا اوپر چکل نہیں تو یہ جو ویزا پولیسی کی جو سختی ہے یہ اس میں دن بہ دن شدت آتی جا رہی ہے تو اس حوالے سے فیڈویشن چمبر آف کومرس نے کیا منسٹری سے رابطہ کیا concern منسٹری سے رابطہ کیا سب سے بڑی اپنکس بورڈی ہے فی سی سی آئی کا کیا کردار ہے اس حوالے سے اس میں ہماری جو ہے وہ یو اے کے جو ادھر کونسلیٹس ہیں ہماری ان سے بھی بات ہوئی ہے ہمارے جو جرمن کے کونسلیٹس ہیں ادھر ان سے بھی ہماری بات ہوئی ہے ابھی بلکہ امان کے جو ادھر کے کونسلیٹ ہیں ابھی ہماری منڈے کو ہماری ان سمیٹنگ ہے ووف ایڈیشن آرہے ہیں بلکہ ہم لوگ تو ادھر ایٹرز انگل کنٹری ایڈیویشن کرنے کی امان میں جا رہے ہیں اور ہماری یہی بات ہوئی ہے کہ ویزا پولیسی اپتا ہے تو اس کو ہم نے اس طرح کیا کوئی ایسے یہ اقدامات کریں کہ دیکھیں ہر کنٹری کی اپنی ایک پولیسی ہوتی ہے اور اس کی کوئی ویسے ساکر صاحب توتائی کہاں سے آ رہی ہے کیا سمجھتے ہیں آپ آپ نے ان معاملات کو ایڈریس کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کوئی بھی کوئی بھی پرابلم ہوتی ہے نا اس کو اگر ہم کوڈینیٹ کر لینا اگر ہم اس کو اسی بات ایڈریس کر لیں ہمیں ہماری گورنمنٹ کی طرف سے اسی وقت اس کو ایڈریس کرنا چاہیے کہ جو کو ان کو توجہ نہیں ہوتی کہ اگر کہیں سے کوئی کنٹری اگر ہمارے یہ بیزا کوئی پولیسی کو صرف کر لیا تو گورنمنٹ کو اسی وقت نوٹس لینا چاہیے اس کا اور ان سے بات کرنی چاہیے آگے ہم نے اس طرح کیایسی ہمیں پتا چلا کہ یوں 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 کے اندر آ رہی ہے پرابلم تو ہم نے ان کی کونسلیٹ سے بات کی اور ان کے لیے بھی جو وہ ان کے جو تھے ایزربیشن تھے یا تب خوضات تھے تو ہم نے اس کو اس طرح دور کیا جا سکتا ہے ہم لوگوں نے اس کے اوپر یہ بات کی کہ ہم لوگ میک شور کریں تو یہ ہی ہوتے ہے کہ آپس میں ہمیں کوڈینیشن کر کے اور ان کو ایڈریس کر لیں ہم لوگ اسی وقت